اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارم نیوز ناؤں سوڑی عرب کی افضل کی تازہ ترین خبریں کرونا کے مریضوں میں ریکارڈ کمی چھ سو ستائیس کیسز کا اندراج اٹھارہ سو اسی مریض شفایاب ہوئے جبکہ تین مریض لاکھ ہوئے سعودی حضارت سہد نے آج بودھ کو کرونا کے مریضوں کے ریکارڈ کمی کا اندراج کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو ستائیس کیسز کی تزدیک ہوئی ہے سعودی عرب میں یوم تاثیس پر دنیا کے بیس مہنگے ترین اونٹوں پر ریلی اونٹ سواروں نے اولین سعودی ریاست سے لے کر تیسری جدیس سعودی ریاست کے پرچم بلند کر رکھے تھے کنگ عبدالعزیز حقافتی مرکز اسرہ کے تحت اور سات ہزار شائعکین کی موجودگی میں دنیا کے بیس مہنگے ترین اونٹوں پر ریلی ہوئی سبق ویب سائٹ کے مطابق یوم تاثیس پر اونٹوں پر سوار افراد روایتی لباس میں ملبوس قدیم قصائد پڑھ کر محفل کو گرماتے رہے اونٹ سوار اولین سعودی ریاست سے لے کر تیسری جدیس سعودی ریاست کے پرچم بلند کر رہے تھے ریلی میں بچیوں نے سعودی عرب کے مختلف قلاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے روایتی ملبوسات پہنے ہوئے تھے سعودی عرب کے یوم تاثیس پر ثقافتی رنگوں کی بہار منگل کو سعودی عرب کا یوم تاثیس بھرپور انداز میں منایا گیا ریاض شہر میں اس دن پر سعودی عرب کے رنگہ رنگ ثقافت کی جھلکیاں دیکھ کر بیرونہ ملک سے آئے ہوئے سیئے بھی شامل ہوئے اس موقع پر مرد اور خواتین سعودی عرب کے قدیم لباس پہنے ہوئے خواتین نے ماضی میں شادی کی تقریبات میں استعمال ہونے والے منفرد و دلکش لباس زیبتن کیے ہوئے تھے وہاں بچے بھی روایتی لباسوں میں دکھائے دیئے یوم تاثیس کے منفرد دنگ دیکھئے دیکھئے عرب نیوز کی ان تصاویر میں خروج عودہ میں توسینہ کرانے والے تارکین کیا کریں خروج عودہ میں توسینہ کرنے پر مقصود کٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے سعودی عرب میں رہنے والے ایسے تارکین جو ایسی ڈری انٹری پر جا کر وقت پر مقرر رہا وقت پر واپس نہیں آتے وہ خروج عودہ کے قانون کے صلاح ورزی کے مرتب میں ہوتے ہیں خروج عودہ کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ کفیل پوت ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری چھٹی نہیں بڑھ رہی جیبکہ کفیل کے کسی جنمے دار شخص سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں کیا کریں ایمگریریشن قوانین کے تحت وہ تارکین جو خروج عودہ پر جاتے ہیں اور وقت مقرر پر واپس نہیں آتے یا اپنے خروج عودہ کی مدت میں توسیل نہیں کراتے انہیں خروج ولنجد کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے ایسے افراد جنہیں اس کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے ان پر تین برس کے لیے پابندی آئیت کر دی جاتی ہے ایسے افراد پابندی کی مدت کے دوران کسی دوسرے سپانسر کے وقت ویزے پر مملکت نہیں آسکتے اگر پابندی کی مدت کے دوران وہ مملکت آنا چاہتے ہیں تو وہ صرف سابق کفیر کے دوسرے ویزے پر ہی مملکت آسکتے ہیں بسورت دیگر انہیں پابندیوں کی مدت کے لیے تین برس گزارنے کے بعد مملکت آنے کی اجازت مل سکتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چیلر کو سسکرائب کریں ملتے کریں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ